جلد پھر دوست میں ایمان والے جائیں گے جتنے بے ایمان ہے تو زخمیں ڈالے جائیں گے جنابِ دل خیر آبادی کے پڑھے ہوئے شیر سے میں انتمام معزز علماء اکرام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ حرم کی ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اور ہوا دشمنوں کی اکھڑنے لگی ہے میں کیا چل دیا خانقاہوں کی جانب کہ حکومت میرے پاؤ پڑھنے لگی ہے ارے یہ علماء ایدی یہ علماء ایدی وارثِ انبیاء ہیں اور انہی میں تو دل عطقیاء اولیاء ہیں اور یہ علماء ایدی سے یہ امت پچھڑ کر غلط راستہ آپ پکڑنے لگی ہے آئیے بلا تمہید میں آج کے اس باوکار جلاس میں سب سے پہلے مقرر اور اس علاقے کے نام اور شخصیت جناب حیرت مولانا توقیر احمد صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد مرکدیہ رائے سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے وقتوں کے اندر اپنے معاہدہ حسنہ سے ہم تمام صاحب ان کو مستفید فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعالیه واصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الكریم فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن وقال اللہ تعالی فی وقام آخر وینکل علا خلق نازیم جنابِ صدر قابلِ قدر حضرات علماء کرام موجز سامین پردہ نشیمائیں اور بہنیں مختصر سا وقت ہے آپ دھیان سے بات کو سنیں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں چند منڈوں کے لئے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جب کسی درخ کا فل میٹھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ہر ایک آدمی اس کو لگانا اس کی نگہبانی کرنا پسند کرتا ہے کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہے تو لگانے والے کو تکلیف ہوتی ہے اور جس درخت کا فل کڑوا ہو اس میں کیڑے پڑے ہو تو کوئی آدمی اس درخت کو لگانا پسند نہیں کرتا اسی طرح جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے جس کا کردار اچھا ہوتا ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے ہر ایک آدمی اسے پسند کرتا ہے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اس کا پڑو سے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے رحمت جان بن کر زندگی گزارتا ہے اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہو جس کا کردار اچھا نہ ہو پھر اس کو کوئی پسند نہیں کرتا کوئی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں بتائی وہ یہ کہ ہم اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں اپنے کردار کو اچھا کریں اور اگر ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو ہمارے کردار اچھے نہ ہو تو پھر قرآن نے کہا اولائیک اکل انام کہ یہ جانور ہیں اولائیک اکل انام یہ جانور کی طرح ہیں بلہ مزل بلکہ جانور سے بھی بتر ہے جب انسان کے اندر انسانیت باقی نہ ہو اس کے اخلاق اور کردار اچھے نہ ہو تو پھر قرآن نے کہا کہ یہ جانور کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی بتر ہے ایک جانور کی قسم ہے بکری بحیث گائے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بزادری کو تکلیف نہیں پہنچاتے بھوک لگی ہو بھوکیں مر جائیں گے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے یہ بڑی اچھے جانور ہیں گائے بھینس بکری اور ایک ہے وحشی جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کو کٹ کھائیں گے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے دوسرے کو تباہو برباد کر دیں گے جیسے شیر بھیڑیا اور تیسری قسم ہے کہ ان کو اپنا فائدہ کچھ نہیں اپنا مقصد پورا ہو یا نہ ہو صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جیسے بچھو جو اس کے قریب آتا ہے اسے ڈنک مار دیتا لکڑی بھی اگر قریب آیا جائے اسے بھی ڈنک مارے گا حالانکہ اسے ڈنک مارنے سے سانپ کے کٹنے سے نہ اس کو راحت پہنچتی ہے نہ اسے نید آتی ہے بس ایک صفت ہے جو بھی سامنے آیا اسے ڈنک مار دیا جب انسان کا اخلاق گر جاتا ہے تو پھر یہ حیوان سے بھی بتر ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ بلہو مازل یہ جانور سے بھی بتر ہیں آج کے جو حالات دیکھئے چاہے وہ اپنے گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو ہمارے اخلاق اتنے گرے کہ ہمارے سامنے اگر باپ ہو پھر اس کو بھی جواب دیتے ہیں ماں کھڑی ہو اس کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں بڑا بھائی ہو اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں گے سامنے استاز ہو پیر ہو مرشل ہو اولیاء اللہ ہو کسی کا کوئی خیال نہیں کیا اخلاق ہمارے اتنے گرے کہ اس کے اوپر بھی انگلی اٹھا دیا آج جو حالات ہوئے علماء کی جو قدر ہمارے سامنے ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے آج جو مسلمانوں کی تباہی ہے مسلمانوں کی جو بربادی ہے ان کے آسواب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے دشمنان اسلام نے جو سب سے بڑا کام کیا جو سب سے بڑی محلت کی وہ یہ کیا کہ عوام کے دل و دماغ کے اندر علماء کی نفرت کو پیدا کیا علماء کی عزت کو گرائا اور جب عوام نے علماء کی عزت چھوڑی علماء کی قدر چھوڑی تو پھر اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ان کو ہی زدیزت کو تارتار کرو ان کو سلیل و رسوہ کرو آج ہم جو رو رہے ہیں آج جو سللت و رسوائی کے چکی کے اندر پیس رہے ہیں ان تمام اسباب میں جو سب سے بڑا سبب ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کی قدر کو چھوڑا مدارس کا احترام چھوڑا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی نگاہ میں گناہ دیا آج یہ مدرسہ علاقے کا سب سے پہلے مدرسہ ہے جس کو مولانا فاروق صاحب نے قائم کیا تھا مولانا عبدالرزاق صاحب نے قام کیا مولانا عبدالرزاق صاحب نے قام کیا مولانا نیاز احمد صاحب نے قام کیا آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدارس ہیں یہ سرکاری مدرسے ہیں آپ ان سرکاری مدرسوں کو کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے چند الفاظ بول رہا ہوں میری افتدائی تحریم جو ہوئی جو افتدائی سے جو ہم پروان چڑھے وہ میں تلسانے امتلے نوم دیودیا نرکتیا گج ہے آپ کے علاقے کا تعلق ہایا الحمدللہ اسی سرکاری مدرسے سے نکل کر آج آپ کے سامنے چار الفاظ بولنے کی حمد کر سکتا ہو آپ کو کچھ پہ سکتا ہو لیکن آپ نے اس کی عزت نہیں کی اس کی قدر نہیں کی بس ایک ہی بات آپ سے کہنا ہے مسلمانوں اگر اسنوے زمین کے اوپر عزت کی زندگی گزارتی ہے اگر آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے آپ کو ہر حال میں علماء کی جوٹیان سیدھی کرنی ہوگی مدارس کو اچھی نکاسے دیکھنا ہوگا جن کے سینوں کے اندر قرآن ہو وہ ذریر اور رسوہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین اس کا مقام و مطبع اونچہ کرے گا لیکن جو اس کے پیچھے پڑے گا جو اس کی عزت کی تاتار کرے گا اللہ رب العالمین اس کا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جو پیچھے پڑا ہے اللہ اس کو تہو پھالا کر کے دکھ دے گا آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے جو بے صدی کا سہلاب آیا ہے آج کے ہم صدیر اور رسوہ ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سطح یہ ہے کہ ہمیں علماء کی قدر چھوڑی بس آپ سے گزارشیں کہ آپ ان مطابع کی اہمیت کو دنوں میں پلٹھائیں آپ ان کو مت دیکھیں یہ کرتے کیا ہیں بس یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا کلام ان کے سینوں کے اندر موجود ہے اور کہ سینے کے اندر اللہ کا کلام ہو اللہ کا علم ہو دنیا کے کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے زلیل اور رسوہ کرتے جو اس کے پیچھے پڑا ہے اللہ نے اسے تحبہ لکھتے لکھ دیا تحبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تحبہ کرنے کو تیار نہیں ہے جو ہوا سے ہوا پروردگار معاف کرنے والا ہے خدا کی قسم آج کے پابا خبرے کہ آج کے بعد میں کوئی بھی ہو جس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام ہو جو علم ادین ہو چاہے وہ کئی صاحبی ہو ہم اس کی عصد کریں گے خدا کی قسم آج بھی ہمارا سب کو لند ہو دیں گے لیے تجار تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں چند منٹ کا وقت ملا ہے اخلاق کی تین قسمیں ہیں سرسدی طور پر ہم آپ کو دکھا کر چلتے ہیں اخلاق حسنہ دوسرا اخلاق قریمانہ اور تیسرا اخلاق عظیمہ یہ تین اخلاق دنیا میں پائے جاتے ہیں پروردگار عالم نے ان تین اخلاق کو پیدا کیا اور قوموں کو تین اخلاق میں سے ایک کو اپنانے کا حکم دیا سب سے پہلے اخلاق حسنہ اخلاق عالیہ جس کو بولتے ہیں اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو اخلاق حسنہ دیا اخلاق عالیہ دیا قوم یہود کو جو بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل جو اسرائیل فلسطین کے اوبر آج جو پمبادی کر رہا ہے اسرائیل جو چوتنی بنا ہوا ہے یہ یہودی لوگ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورت دیا اور قوم یہود کو اللہ رب العالمین نے اخلاق حسنہ اپنانے کا حکم دیا کہ تم اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرو اخلاق عالیہ پیدا کرو اخلاق حسنہ کیا ہے مختصر اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادت کی ہے ظلم کیا ہے اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے اگر آپ بدرہ لینا چاہتے ہیں تو پھر جتنا جتنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر آپ بدرہ لینا چاہتے ہیں اتنا بدرہ لے سکتے ہیں یہ اخلاق اللہ نے قوم یہود کو دیا بنی اسرائیل کو دیا کہ آپ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں اب ہمیں پوچھنا ہے اسرائیلی تریندوں سے جو آج فلسطین کے اوپر منباری کرتے ہیں یہ آپ پتائیں کہ تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہو اتنا تم بدرہ لے سکتے ہو پھر آج فلسطین کے اوپر اس طریقے سے مباری ہوتی ہے بتاؤ تم توریت کا ماننے والے ہو موشہ علیہ السلام کو ماننے والے ہو اور اپنے ملخب کے اوپر تم قائم ہو جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا کیا تم اتنا اس سے بدلہ لے کے لئے تیار ہو لیکن عید کا جواب پکھر سے عید کا جواب پکھر سے یہ سراسل ظلم ہے اللہ نے ان کے اوپر زلط و رسوائی کو قیامت تک کے لئے مقدر کر دیا ہے انشاءاللہ سکمہ انشاءاللہ جب تک قیامت رہی آتی ہے یہ سلیل و رسوہ ہوتے رہیں گے کہنا یہ ہے اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو اخلاق حسنہ دیا تھا یہ اپنے یہ اپنے مذہب سے الگ ہو گئے اپنے مذہب سے بھڑک گئے یہ اخلاق ان کے اندر فوجود نہیں ہے دوسرا اخلاق دیا قوم نصارہ کو قوم نصارہ کو یہ امریکہ جو پوری دنیا میں چودری بیچا ہے چودری بنا پھرتا ہے سارا اسلحہ اسرائی کو دیتا ہے تاکہ فلسطین کے اوپر ظلم و جانتی کیا جائے تو یہ قوم نصارہ یہ نصارہ یہ عیسائی لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ لگایا گال پر دوسرا گال پیش کر دو اللہ نے ان کو اخلاق کریمہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اخلاق کریمہ ہے کسی نے زیادتی کی ہے تو تم اس سے بدلہ مطلعو اس سے بدلہ مطلعو بلکہ ماف کر دو بدلہ مطلعو ماف کر دو آج جو حالات ہیں آج جو نصارہ کا جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کس طریقے سے اپنے مذہب سے اور اپنے مصلح سے جس طریقے سے دور ہوئے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہی یہ منگی ناچنا چاہ رہے ہیں اولئے کا کلا نام بلہم اصل یہ حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بتر لوگ ہیں انسانیت انیت کے اندر موجود نہیں ہے بس اختی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے اخلاق عظیمہ عطا فرمایا اخلاق عظیمہ کہ اگر کسی نے زیادہ دیکھی ظلم کیا تو تم بدلہ مطلعو معاف کر دو اور آگے پڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرو بس ایک مثال میدان اہود کے اندر چند صحابہ کو گھاٹی پر متیم کیا گیا کفار بھاگنے لگے انہوں نے سوچا کہ اب میدان خطہ ہو گیا ہے وہ لوگ بھی مالِ گنیمت سمیتنے میں مدد کرنے لگے خالد بن ولیوت رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور اہود کے اندر ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمزہ ہو گیا بڑی تقریف ہوئی ایسے حالت میں اللہ رب العالمین نے کہا فاپ وعالہم آپ ان کو ماف کر دیں آپ ان کو ماف کر دیں وستغفر لہم مافی نہیں بلکہ ان کے لئے اس تفار کریں وشاویرہم فی الامر اور ان کو اپنے مشورے میں بھی داخل کریں ایک قدم آگے پر آیا کہ اگر زیادتی ہوئی ہے اگر ظلم ہوا ہے اس کو بدلہ بھی نہیں دینا ہے ماف بھی کرنا ہے اور پھر آگے سے اس کے اوپر احسان بھی کرنا ہے اس کے ساتھ اچھا صدوق کرنا ہے وَلْقَازِمِينَ الْغَيْسِ وَلَا فِيْنَا نِنْ نَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ امام حسین رضی اللہ مہمانوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں باندی سے کہا کہ کچھ کچھ ان کو ہانے کے لئے میں آگے گھر میں کچھ نہیں تھا جوربہ تھا ہم اسے غرق دیا اللہ کی بندی جو ہے لے کر آ رہی ہے کہیں اور دیکھ رہی تھی وہاں کے اندر ٹھوکار لگا اور اُبنتا ہوا وہ شوربہ امام حسین کے بدن کے اوپر جا کر گرا تو پھر امام حسین کا سہرہ حلال ہو گیا باندی نے چہرے کو جب دیکھا کہ یہ غصے سے لال ہو گئے فوراں کہا والقاظمین الغیز غصہ کو پینے والے آپ کا غصہ فوراں ختم ہو گیا وَلَعْفِينَ عَنِ النَّاسِ جب یہ جملہ پڑھا تو پھر امام حسین نے کہا کہ چلو میں نے تجھے معاف کیا پھر آگے پڑھتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينِ تو امام حسین نے کہا کہ چلو میں نے تجھے اللہ کے لئے آزاد کیا کہانا یہ ہے کہ امتِ محمدیہ کو ہمیں اور آپ کو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریعے سے اخلاقِ عظیمہ پر آلے پر حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں معاف بھی کرنا ہے بدلہ بھی نہیں لینا ہے اوپر سے اس کے سہت احسان بھی کرنا ہے لیکن جس طریقے سے یہودوں میں سارا نے انسانیت سے گر کر ظلم و زیادتی کا پہار توڑا ہے آج ہم بھی اسی سب سے جا رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہے بھائی بہن کے ساتھ جو سلوک ہے اپنے محلے شہر کے اندر جو حالات ہیں عید کا جواب پتھر سے دینے کے لئے ہر مختیار رہتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں اخلاق پیدا ہوگا کہ جب ہم علماء کے قدموں کے اندر جائیں گے مدارس کے اندر جو ہے جائیں گے لیکن آج تو ہم بولتے ہیں کہ آج تو جاہل سے عالم سے بہتر تو جاہل اللہ نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں جب پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر دیا ہماری حمد کیسے ہوتی ہے علماء کے اوپر جاہلوں کو ترجیح دینے کی جاہل جائل ہی ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ اس بات کو بھول جائیں کہ یہ مدرسہ سرکاری ہے یہ مدرسہ نظامی ہے اس کو آپ بھول جائیں بس یہ دیکھیں سامنے والا عالم دین ہے اس کے سینے کے اندر میرے رب کا قرآن ہے جب آج اسی ان کے سادھی کے ساتھ جب اس کے پاس آئیں گے اللہ نے علماء کو بہت بڑا دل دیا ہوا ہوتا ہے ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں ان کے ساتھ آجیزی ان کے سادھی کے ساتھ جو ہے پیش آئے پھر دیکھئے علماء آپ کو کہاں پہنچاتے ہیں لیکن یاد رکھئے اگر بتمیزی کی اخلاق سے گر کر جب ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا تو پھر علماء کو اس سے مطلب نہیں ہوتا یہ تو اتنے شفاکش ہوتے ہیں اتنے تحمل مزاج ہوتے ہیں کہ ساری پریشانیوں کے باوجود آپ کی تفقیق و پرداشت کرتے ہیں آج یہ مدرسہ اس علاقے کا سب سے پہلا مدرسہ مولانا عبد حسین نے مولانا فاروق نے اس کو جو ہے پھولا تھا لیکن ہم نے ہم نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے ان کی آپ جوکیاں سیدھی کیجئے ان کے عمال کو مت دیکھئے یہ کیسے ہیں اس کو آپ ہر کس نہ دیکھیں ان کے سینے کے اندر میرے رب کا قرآن ہے میرے رب کا علم ہے نبی کا فرمان ہے یہی ان کی نجات کے لئے قوی ہے ہم اپنی فکر کریں ہم اپنی خیر منائیں ان کے بارے میں نہ سوچیں اپنے بنانے کے کوشش کریں اخلاق کے ساتھ ان کے پاس جو ہے آئیں ان سے جو حفیش ہو اور پھر ان سے علم حاصل کریں پھر دیکھئے یہ علماء آپ کو کہاں تک پہنچاتے ہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہنے کو تیاریں نہیں بس ایک اب چلتے چلاتے ایک آدمی بھائیس خریدنے رکھو لیا باجار میں جا رہا مولوی صاحب ملے کہا کہ بھائیہ کہاں جا رہے ہو آ تو بھائیس خریدنے آ تو انشاءاللہ بولو نا آ تو پیسہ جید میں ہے تو پھر انشاءاللہ کیوں بولو کہ اللہ چاہے گا تو بھی خریدیں گے جب پیسہ ہے کہاں کہ ٹھیک ہے جاؤ بھائیہ 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 میں گھومنے لگا جب پیسہ دینے کی باری آئی تو دیکھا کہ جید کٹ گیا اب ادھر سے موہ لٹکائے واپس آ رہا تھا مولی صاحب مل گئے کہاں کہ دھائی بھائیس کیا ہوئی آ تو انشاءاللہ جید کٹ گیا تو ہم انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑے مسلمانوں تمام باتوں میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آج تحیہ کر لیا کہ آج کے بعد سے کسی بھی حافظِ قرآن کی عالمِ قرآن کی ہمیں بے عصتی نے کرنی ہے چاہے اس کا عمل کیسا ہو عزت کے نگاہ سے دیکھنی ہے بس ایک بات دماغ میں رکھو مسلمانوں کہ اس کے سینے کے اندر میرے رب کا قرآن ہے میرے مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں یہ بہت ہی بابرتت ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت ہے بس اتنی عزت کر لو اتنی عزت کر لو خدا کی قسم یہ گیتر بھرکی دکھانے والے یہ دھاؤں دکھانے والے یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں خدا کی قسم آپ کے سامنے یہ ٹکنے والے نہیں ہیں بس اس بات کو مٹھی میں بھادلو پانچ وقت کی نواز پڑھو پھر بازی ہمارے ہاتھ میں ہے حکومت ہماری ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہم نے علماتی ناقدر کی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کے ظلیل و رسوہ ہونے سے بچا دے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب